حضرت وحب ابن منبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا جبنا ضروریات طلب کرنے کے لئے نماز سے بہتر کوئی نسخہ نہیں اگلے لوگ جب دکھ درد میں مفتلا ہوتے نماز پڑھتے تو ان کے دکھ درد تل جاتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ یونس نے اشارت فرمایا فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ کہ اگر از تے یونس علیہ السلام نماز ہی نہ ہوتے نماز پڑھ رہے ہوتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیر سے باہر نہیں آتے اے مسلمانوں کیا تم بھی برائے سے باہر نہیں آنا چاہتے اے مسلمانوں کیا تم ایک دوسرے کی برائے سے باز آنا نہیں چاہتے اگر تم برائے سے باز آنا چاہتے ہو تم گناہوں کے دلدر سے نکلنا چاہتے ہو گناہوں کے فندے سے نکلنا چاہتے ہو گناہوں کے جال سے نکلنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو یقیناً جب تم نماز پڑھوگے تو نماز تمہارے گناہوں کے جال کو کاٹ کر رکھ دے گی اور جب تم باہر آوگے تو باہر آگر تمہیں کوئی پستاوہ نہیں بلکہ خوشی ہوگی کہ جب تم گناہوں کے دلدل سے باہر آگے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ جنت کے خوشبودار میں نوٹھا کے رکھ دے گا اس لئے شاہر کہتا گئے کہ جنت میں جانے کا ارادہ ہوگا تمامی کا جلے میں باندلے پتہ محمد کے غلامی کا